موسیقی موسیقی تمیل نانو میں سینہ کا ویمان کریش ہوا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ نور کے راستے اوٹھی میں ہوا حادثہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ویمان میں سینہ کے بڑی افسر بھی سوار تھے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تمیل نانو میں سینہ کا ویمان ہوا بریش اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کنور کے راستے اوٹھی میں ہوا حادثہ ویمان میں سینہ کے بڑی افسر بھی سوار تھے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سینہ کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ستروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کئی لوگ موجود تھے اس ویمان میں چودہ لوگ سمار بتائی جا رہے تھے تملناڈو میں سینہ کا پلین ہوا کریش کنور کے راستے اوٹی میں ہوا حادثہ ویمان میں سی ڈی ایس راوت بھی موجود تھے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دوپیر بارہ بچکر چولیس منٹ پر ہوا یہ حادثہ کنور کے راستے اوٹی میں ہوا حادثہ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ویمان میں سی ڈی ایس راوت بھی رہے موجود تین لوگوں کا ریس کیوں کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور اس خبر میں میں سے زیادہ بات چیت کے لئے سموہ داتا نتن جڑ چکے ہیں نتن جس طرح سے یہ ویمان کریش ہوا ہے کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھئے سینہ کا ایک ہیلیکاپٹر جو ہے وہ کریش ہوا ہے کٹنا تمیلاڈو کے کنور میں ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سینہ کے اس ہیلیکاپٹر میں سی ڈی ایس جنرل بپن راوت بھی موجود تھے اور اب تک جو خبر آئی اس خبر کے مطابق یہی ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا اور اس میں قریب پانچ لوگ شامل تھے بتایا جا رہا ہے کہ سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اور ان کی پتنی بھی اس ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کارکرم میں حصہ لے کر یہ لوگ لوٹ رہے تھے تب ہی ہیلیکاپٹر جو نیلگری کے علاقے کے پاس جو ہے وہاں پر کریش ہو گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اس میں سے تین لوگوں کو اس ملوے سے تین لوگوں کو نکالا گیا ہے لیکن وہ کون ہے ان کے بھی پسٹی ان کے بھی جانچ سائی طریقے سے نہیں ہو پائی ہے حالانکہ یہ جو کارکرم ہے یہ کارکرم اونٹی کے ویلنگٹن میں ہونا تھا جہاں پر سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کو لیکچر دینا تھا اور وہیں سے لوٹتے وقت یہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے جس میں جنرل بپن راوت اور ان کی پتنی موجود تھے اور اس کے ساتھ کچھ ادکاری اور سٹاپ کے بھی کچھ لوگ موجود تھے جس میں جنرل سنکیہ پانچ بتائی جا رہی ہے جنرل کتنے لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے ابھی تک دیکھیں ریسکیو کی بات کری جائے تو اب تک تین لوگوں کو ریسکیو کر کے نکالا جا چکا ہے لیکن وہ تین لوگ کون ہے کیونکہ حادثہ اتنا بھیانک ہے اور آگ اتنی بھینکر وہاں پر لگی ہوئی ہے کریش ہونے کے بعد کہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ریسکیو کرنے کی پوری کوشش کی پانی پھیک پھیک کر جو آگ تھی اسے بجھانے کی کوشش کی اور اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگوں کو اس پورے ملوے سے باہر نکالا گیا ہے حالانکہ وہ تین لوگ کون ہیں اس کی ابھی جانچ یا اس کی ابھی پوری طریقے سے صحیح جانکاری نہیں مل پائی ہے کیا بپن راوت بھی اس میں ہیں یا نہیں ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے لیکن جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کافی بڑی آشنکائیں بھی جتائی جا رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بپن راوت اور ان کی پتنی بھی کفی گم گمی روپ سے گھائل ہو گئی ہو اس میں لیکن اب جب تک ان کو ریسکیو کر کے باہر نہیں نکالا جا سکتا کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ ہستہ ہوا ہے اور ابھی گھائلوں کے پاس جو ریسکیو کی ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود ہے نیتن کننور کے راستے اوٹی جا رہے تھے تو یہ راستہ کس طرح کا ہے جو کریش ہوا ہے ویمان اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے کیا خراب موسم ہے یا پھر کچھ راستہ ہی ایسا ہے جہاں پر اس طرح کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک طرح کا پہاڑی علاقہ ہے پہاڑ بہت سارے ہیں یہاں پر اور دوسری چیز پہاڑوں کے بیچ کچھ ایسے پیڑ بھی ہیں پیڑوں کے ساتھ ساتھ جو تھنڈ کا موسم ہے اور تھوڑا وہاں پر بادل کی بھی سمسکیہ ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے وہاں پر جو بادل ہیں اس بادل کی وجہ سے جو موسم ہے وہ کافی قراب ہے اور ایسے میں جو ہوای مارگ ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اسی بیچ یہ جو ہیلیکاپٹر تھا وہ گزر رہا تھا اور خراب موسم کی وجہ سے ہی یہ کھابتہ جو ہوا ہے اس وقت ہوا ہے لیکن بتائی جاتے کہ موسم خراب تھا رہی تھی ہوای مارگ سے جب ہیلیکاپٹر جب یہ گزر رہا تھا اس دوران اور دوسری چیز وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے کئی سارے جنگل کیونکہ جہاں پر یہ ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے شکھا اگر تصویروں میں دیکھیں آپ تو آس پاس جنگل جیسی ستی جو جنگل جیسا ستی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آس پاس کئی سارے پیڑ ہیں پہاڑ ہیں تو ایسے میں انمان یہی لگا جا رہا ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے پیڑ ہیں اور دوسری طرف یہ جو موسم خراب ہے اس کی وجہ سے بھی کافی ویزیبلٹی میں سمسیائیں ہو رہی ہوں گی دارک ویزیبلٹی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے یہ جو سمسیہ ہوئی ہے یہ جو پلین ہیلیکاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے تو کل ملا کر ابھی تک یہی بتائے گیا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے شکھا نیتن تکنیکی خرابی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے تو کیا پہلے سے ویمان کا دھیان یا پھر چیکنگ کا جو پروسس ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا ہوگا تیکھیں تکنیکی خرابی کی بات ابھی کہنا بہت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں خود سی ٹی ایس ویپین راوت موجود تھے تو ایسے میں وہ جس ہیلیکاپٹر سے جا رہے ہوں گے ظاہر سے بات ہے اس کی جانچ پڑتال پوچٹی ساری پہلے کری گئی ہوگی لیکن اگر راستے میں ہوای مار کے دوران کسی میں کوئی تکنیکی خرابی آ جاتی ہے کوئی شمد سے آ جاتی ہے تو اس کے لئے کہہ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کا جہاں پر اس کا استے ہوگا وہیں پر اس کی تکنیکی خامیاں جو ہیں اس کو جانچا پرکھا جا سکتا ہے لیکن اگر سی ڈی ایس ویپین راوت اس ہیلیکاپٹر میں موجود تھے ان کی پتنی موجود تھے کئی سارے اور سینئر ادھکاری اس میں موجود تھے ایسے میں انمان یہی لگائے جا رہا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کی پوری جانچ پڑتال کری گئی ہوگی پہلے ٹیسٹنگ کری گئی ہوگی اور جو سارے مانکوں پر صحیح ہوگا اس ہی ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا گیا ہوگا اس پورے کارکرم کو لے کر کے ایسے میں بیپین راوت اور ان کی پتنی اور پانچ جو انہے لوگ جو بتائے جا رہے ہیں کہ کل ملا کر پانچ لوگ اس ہیلیکاپٹر میں سوار تھے ان کے لئے اگر ہم بتائیں تو کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہو نہ ہیلیکاپٹر میں ایسا تو نہیں بتائے جا سکتا ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ موسم خراب تھا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو ویزیبلٹی کی سمسیہ تھی وہ سمسیہ سب سے بڑی تھی اور اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں ویزیبلٹی کی سمسیہ کے ساتھ تھا جو کنٹرول نہیں ہو پایا ہیلیکاپٹر جو پائلٹ تھا اس کی وجہ سے یا پھر کچھ اور سمسیہ ہیں یہ سب جانچ کا وشہ ہے لیکن ابھی جو سمسیہ اور ابھی جو دکھت خبر یہی نکل کر آ رہی ہے کہ ویپن راوت اور ان کی جو پتنی ہیں وہ اس ہیلیکاپٹر کریش میں ابھی بھی ملبے کے نیچے ہی ہیں اور جب تک ان کا ریسکیو نہیں کیا جا سکتا ہے تب تک نہیں بتائے جا سکتا ہے کہ آخر جو تازہ خبریں ہیں وہ کیا ہیں ویپن راوت کیسے ہیں ان کی پتنی کیسی ہیں لیکچر دینے ویلنگٹن جا رہے تھے سی ڈی ایسے تو کیا کچھ جانکاری اور کیا کچھ کارکرم تھا ان کی پتنی بھی ساتھ میں جا رہی تھی ہاں دیکھیں بلکل ایک کارکرم لگا ہوا تھا ویلنگٹن میں جہاں پر ایک دیفنس سرویسز کالیج ہے جہاں پر تمیلناڈو کا یہ تمیلناڈو کا یہ راج ہے تمیلناڈو کے ویلنگٹن میں اس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے وہ سب جا رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پر ایک لیکچر بھی دینا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کارکرم سے لوٹتے سمیں یہ جو ہیلیکوپٹر ہے وہ کریش ہوا ہے اور کل ملا کر ابھی تک جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ خراب ویزیبلٹی کی وجہ سے اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ جو ہیلیکوپٹر میں آگ لکی شکھا اور آگ لکھنے کی وجہ سے جو خبر موجودہ آ رہی ہے رکشو منتری نے پی ایم کو جانکاری دے دیئے تو اب سرکار دورہ کیا قدم اٹھائے جائے گا کس طریقے سے ریسکیو کو آگے بڑھائے جائے گا دیکھیں ریسکیو آپریشن کے اگر بات کری جائے تو ابھی تک وہاں پر جو موجودہ جو پولیس موجودہ جو جتنے بھی کرمچاری ہیں وہاں پر لگے ہوئے ہیں یا پھر آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار جو ریسکیو آپریشن ہیں وہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گی ویزوالز میں بھی کہ سابطہ پر وہاں پر جو آس پاس کی جو جنتہ ہے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو جل سے جل سے ریسکیو کر کے باہر کیا جا سکتا ہے باہر نکالا جائے اور جتنی بھی جانے بچائی جا سکتی ہیں ان کو بچائی جائیں جی بے بل نیتن جس طرح سے سی ڈی ایس بھی اس حادثے میں شامل تھے اور ان کو جو اگر اس حادثے کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے وہ گمبھی روح سے گھائل ہوتے تو اس کا کتنا اثر پڑے گا دیش پر دیکھیں بالکل سابطہ پر سینہ کے پرمکھ کی طور پر جس طرح سے پپن راوت کو دیکھا گیا ہے اب پپن راوت ہیں بھی سی ڈی ایس ہے پپن راوت ایسے میں اگر وہ گھائل ہوتے ہیں یا پھر ہیلیکوپٹر میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے یہ اپنے میں بڑا سوال ہوگا ائر فورٹس کے لیے بھی کہ آخر ایک جتنا بڑا عدھکاری جب اس ویمان میں بیٹھا ہوا تھا اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھا ہوا تھا تو آخر کیسے جو اس کی جو ویزیبلٹی تھی یا فکر کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھی وہ کیسے ہو سکتی ہے کمبائنڈ ڈیفنس سرویسز کے ادھکاری ہیں پرمک ادھکاری ہیں ویپن راوت جتنے بھی ڈیفنس سرویسز ہیں ان کے پرمک ادھکاری ہیں تو ایسے اگر ایک پرمک ادھکاری اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھا ہے تو اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہونا یہ تو بلکل صحیح بھی نہیں ہے کیسے اس کی جانچ پڑتال ساری چیزیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں نیتین جس طرح سے ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں تھی کہ کیا یہ وہی بیمان ہو سکتا ہے جس میں سی ڈی ایس بھی موجود تھے لیکن ابھی یہ کنفرمیشن آگئی انڈین ائر فورٹس کی طرف سے بھی ٹویٹ کر کے اس بات کی پوشٹی کر دی گئی یہ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں کنفرمیشن پہلے ہی تھا انمان لگایا جا رہا تھا شکھا کی سی ڈی ایس ویپن راوت جس بیمان میں موجود تھے اسی جس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے وہی ہیلیکوپٹر جو ہے وہ کریش ہوا ہے اور ابھی تک جس طرح سے اب انڈین ائر فورٹس کی طرف سے بھی اس بات کی پوشٹی کر دی گئی ہے کہ سچ بیمان راوت جس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے وہی ہیلیکوپٹر جو ہے وہ کریش ہوا ہے اور تین لوگوں کو اب تک ریسکیو کر کے نکالا گیا یہ پوری خبر اب تک جو نکل کر سامنے آئی ہے اس کا نام بھی بتایا جا رہا ہے ایم آئی سیراج ہے اس ہیلیکوپٹر کا نام اور ظاہر سے بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیفنس کے معاملوں میں اور آدیش کی رکشہ کے معاملوں میں اسی طرح کے بیمان یا اسی طرح کے ہیلیکوپٹر یا اسی طرح کے لڑکو ہیلیکوپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ایم آئی سیراج بھی ایک پرمک ہیلیکوپٹر ہے تو ایسے میں اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ پہلے سے ساری درست ہوں گی ہاگ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوای مارک کو اپنانے سے منع کرتا ہے لیکن ایسے میں یہ دیکھنا ضرور اہم ہے کہ آخر اگر موسم خراب تھا تو کیوں اس طرح کا قدم اٹھائے گیا سی ڈی ایس آبیپین راوت یا پھر جو ٹیم تھی اس نے کیوں وہاں پر ہیلیکوپٹر کو فلائی کروایا وہاں پر کیوں اڑایا یہ اپنے میں ایک سوال ہے جو کی جانچ کا وشے بنا ہوا ہے آپ نے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ ایوییشن ونگ بھی موجود ہے اور رکشہ منتری نے پردھان منتری ناریندر موڈی کو بھی زباد کی جانکاری دے دی اس حادثی کی جانکاری دے دی نیتن جس طرح سے پہاڑی علاقہ ہے تو بڑا حادثہ ہوا ہے تو یہاں پر جو ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے وہ کتا کٹھین ہے دیکھے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر پیڑ بھی کئی سارے ہیں جنگل ٹائپ کا علاقہ ہے وہاں پر جسے میں یہاں پر جو ریسکیو ہوگا وہ ریسکیو بھی کافی مشکل ہوگا کیا کہ ایسے علاقے میں جو سینہ پہنچنی ہے یا پھر جو ریسکیو ٹیم پہنچنی ہے اس کے لیے کافی مشکت اسے کرنی پڑے گی حالانکہ آس پاس کی جو جنتہ ہے آس پاس کی جو لوگ ہیں انہوں نے ریسکیو آپریشن پہلا ہی شروع کر دیا تھا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اپنے بھی لوگوں کو نکال سکتے ہیں ایک ریسکیو آپریشن میں جلتے ہوئے ہلی کوپٹر سے ان کو جل سے جل نکالا جائے اور اس کی کوشش جو ہے بدستور جاری ہے دوسری طرف ایوییشن میں بھاگ کیوی وہاں پر اب جو موجودگی ہے وہ تھوڑی دیر میں دیکھے جائے گی کیونکہ پورا آیویییشن کا ماملہ ہے یہ اور وائسینہ کے کچھ کچھ ہلی کوپٹر جو اس طرح کے کاموں کو کرتے ہیں جو ریسکیو آپریشنز کرتے ہیں الگ الگ جگہوں پر وہ بھی پھوڑے دیر میں وہاں پر پہنچیں گے کچھ اور جو ریسکیو آپریشنز سے جڑے ہوئے جو ادھیکاری ہیں جو کرمچاری ہیں وہ بھی پہنچیں گے آپ پوری کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد جتنے بھی اس حادثے میں جتنے بھی لوگ شکار ہیں جتنے بھی لوگ ابھی تک شکہ صحیح طریقے سے پسٹی نہیں ہو پا رہی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ہیلیکوپٹر میں پانچ لوگ سوار تھے اور کچھ لوگوں کی طرح سے ایک خبر بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ کل چودہ لوگ سوار تھے لیکن ابھی تک اگر پختہ جانگر کی بات کری جائے تو کل ملا کر اس میں پانچ لوگ سوار تھے جس میں تین لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور اس میں ابھی کون کون ریسکیو ہوا ہے کس کا ریسکیو کیا گیا ہے اس کے ابھی جانس پرتال پسٹی نہیں ہو پائی ہے صحیح طریقے سے آپ نے درشو کو بتانا چاہیں گے کہ سوتروں کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی دو لوگوں کی موت کی پشتی کی گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور جس طرح سے ایوییشن ویبھاگ بھی پہنچ گیا ہے اب کس طرح سے کاریوائی کی جائے گا کہ جاج کس طرح سے ہوگی نیتن دیکھیں ایوییشن ویبھاگ اپنی پوری تک پرتہ سے جتنا بھی رسکیو ہے وہ کرے گا لیکن جس طرح سے سمیں لگاتار بیٹھتا جا رہا ہے شکھائی اپنے میں کافی گمبھیر وشہ ہے کہ اتنا سمیں بیٹھتا جا رہا ہے اور جہاں پر آگ لگی ہے جس بیمان جو ہیلیکوپٹر کریش کیا ہوا ہے جہاں پر لوگوں کی جان اس وقت پھسی ہوئی ہے کہ اگر اس میں کوئی زندہ بھی ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہوگی باہر نکلنے کے لیے جہاں پر اسنی گمدھیر آگ لگی ہے وہاں پر لوگ کیسے خود کو بچائیں یہ بھی اپنے میں بڑا سوال ہے ایسے میں رسکیو ٹیم وہاں پر پہنچ رہی ہے رسکیو کرنے کی پوری کوشش کری جا رہی ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگوں کو رسکیو کیا گیا ہے ان کی جانش پرتال پسٹی کون ہے کون نہیں ان کا نام ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے کیا وہ ادھکاری ہیں یا ویپن راوت یا ان کی پتنی ہیں اس کے بارے میں ابھی بھی بتایا نہیں کیا ہے کسی نے بیوی تک اس طرح اس کی کوئی جانکاری نہیں دی ہے نتین مدھولی کا راوت بھی ہیلیکوپٹر میں موجود تھی سینہ کے کئی سینہ ادھکاری بھی موجود تھے تو اتنے بڑے ادھکاریوں کی اس طرح سا حادثہ ہونا اس میں گھائل ہونا یہ کتنی بڑی خبریں دیشتے ہیں بلکل میں صاحب طور پر اسی پر آ رہا تھا اور اس چیز کو میں نے پہلے بھی شکھا بولا کہ اگر ویزیبلٹی خراب تھی تو اس ہیلیکوپٹر کو فلائی کرانا ہی صحیح نہیں تھا کیونکہ جو ٹیکنیکل ایوییشن ٹیکنیکل کہتا ہے یا ایوییشن ویبھاگ کی طرف سے کہا جاتا ہے یا پھر وائز جنا ویبھاگ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر موسم خراب ہے تو کسی بھی فلائیٹ کو یا پھر کسی بھی ہیلیکوپٹر کو کسی بھی پرتنل ہیلیکوپٹر کو ہوایی مارگ سے اڑانا چلانا یہ کہیں نہ کہیں اپنے میں کٹنا ہی ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ جس علاقے میں ہیں جہاں پر یہ ہیلیکوپٹر کریش ہوا ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر پہاڑ ہے اور کوہرے اور ویزیبلٹی کی سمسیاں بھی کافی وہاں پر اس وقت بنی ہوئی ہے موسم خراب ہے برسات کی وجہ سے بادل بھی وہاں پر موجود ہے تو ایسے میں وہاں پر اس ہیلیکوپٹر کو فلائی کرانا ہی اپنے میں ایک بڑا سوال تھا کہ آکر اتنے سینئے رضی کاری اس ہیلیکوپٹر میں شامل تھے اس دوران اس کو اگر فلائی کرائے گیا تو کیا پہلے مانکوں کو نہیں دیکھا گیا تھا کہ کیا موسم خراب ہے لوگوں کی سمسیاں اگر یہ ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا تو کتنے لوگوں کی جان چلی جائے گی جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر میں چودہ لوگ سوار تھے چودہ لوگوں کی بتائی جا رہی ہے لیکن پستی ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے صحیح طریقے سے آکر اس ہیلیکوپٹر میں کتنے لوگ سوار تھے تین لوگوں کا رسکیو کیا گیا ہے اور ابھی تک صحیح طریقے سے سوتروں کے انصار یہ خبر مل رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی مرتی ہوئی ہے لیکن وہ کون ہیں یا پھر یہ سوتر کیا صحیح طریقے سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ مرتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں ہم اپنی داشتروں کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے جس میں نائک گرسیوک سنگھ بھی ہیلیکوپٹر میں موجود تھے سی ڈی ایس کے ساتھ مدولی کا راوت بھی سی ڈی ایس کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر پر موجود تھی نائک جیتینر کمار لوس نائک ویویک کمار یہ سبھی لوگ موجود تھے سینہ کے کئی بڑے ادھکاری موجود بتائے جا رہے ہیں جس طرح سے کارکرم میں سبھی جا رہے تھے اور یہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے راستے میں تو یہ تمام نام نکل کے ابھی تک سامنے آئے سوتروں کے حوالے سے یہ نام سامنے آئے ہیں کہ یہ لوگ موجود تھے اس وقت ویمان میں جب یہ ویمان کریش ہوا 12 بچ کے 40 منٹ پر کریش ہوا چار لوگوں کا ریسکیو کیا گیا اور کچھ لوگوں کے موت کی پشٹی بھی کی گئی ہے آرمی کے ہلیکوپٹر پر کل چودہ لوگوں کے سوار ہونے کی بات کہی جا رہی ہے جو سینہ کا ویمان ہے اس میں بڑا حادثہ ہوا ہے دو بجے سینہ ادھکاری کا بیان جاری ہوگا راحت بچاؤں میں کچھ ادھکاریوں کا ریسکیو بھی کیا گیا ہے بھارتے بھائیو سینہ کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جس کے ذریعے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ جو سینہ کا ویمان تھا وہ کریش ہوا ہے جس میں چودہ لوگ سوار تھے سینہ کا جو پلین ہے اس کا نام ایم آئی ون سین وی فائی بتایا جا رہا ہے جو ویمان ہے اس کا نام یہ بتایا جا رہا ہے حادثے میں دو لوگوں کا شوف بھی برامت ہوا ہے دوپہر بارہ بچ کر چالیس منٹ پر یہ حادثہ ہوا ہے کونور کی راستے اوٹی میں یہ حادثہ ہوا ہے جہاں ویمان میں سی ڈی ایس راوت اور ان کی پتنی بھی موجود بتایا جا رہے تھے تو چال لوگ کا رسکیو کیا گیا ہے تو کئی بڑے ادھکاری بتایا جا رہے ہیں کہ اس ویمان میں موجود تھے نتن جس طرح سے بڑا حادثہ ہوا ہے چودہ لوگ اس میں بتایا جا رہے ہیں تو چودہ جب دیش کے سینے جو بڑے ادھکاری ہیں ان کے اس طرح سے گھائل ہونے کی اور دو لوگوں کے موت کے پشٹی بھی ہوئی ہے مدھولی کا برگیڈیر ایل ایس لیڈڈر گر سیوک سنگھ جتیندر کمار بیویک کمار حرج اندر سنگھ حوالدار ستپال اور بی آئی ساتھ میں تھے یہ سارے لوگ اس ہیلیکوپٹر میں سوار تھے اور جب یہ ہیلیکوپٹر کریش ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب تک آجو کل بات نکل کر سامنے یہی آئی ہے شکھا یہ دکھت خبر ہے کہ دو لوگوں کی موت کی پسٹی بھی اب اس میں ہوئی ہے اور جیسے جیسے سمیں بیٹتا جائے گا سب سے اہم بات ہے کہ جیسے جیسے سمیں بیٹتا جائے گا یہ جو سنکھیا یہ اور پڑھے گی کیونکہ اگر شروعاتی ریسکیو میں جو دو لوگوں کو نکالا گیا ہے وہ اگر ان کی اگر امرتی ہو گئی ہے ان کی اگر جان چلی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آنے والے سمیں میں جتنے لوگ اور اس ہاتھے میں فسے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں کافی سنگرش اس وقت کرنا پڑ رہا ہوگا اور اگر یہ سنگرش بڑھتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک سمیں یہ بھی آتا ہے جو سنگرش ٹوٹ جاتا ہے وقتی کا اور اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو ایسے میں اب یہی عنوان لگایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ تھوڑی دیر بعد اور کچھ ایسی پرموک خبریں نکل کر سامنے آئے جس میں پتا چلے کہ آخر کون کون وہ لوگ ہیں جن کی ابھی ریسکیو میں صحیح طریقے سے ان کو نکالا گیا ہے اور کن کی اس میں مرتی ہو چکی ہے جی نیتن جس طرح پہاڑی علاقے میں یہ بھیشڑ حادثہ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کتنا مشکل ہے اس وقت ریسکیو کر پانا ان سب ہی کا اور اس کے بعد جن لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا بھی جا رہا ہے آگ سے ملبے سے ان کو اسپطال تک پہنچانا کتنا کٹھن ہے ہوتھ کٹھن معاملہ ہے یہ کیونکہ لگاتار جس طرح سے وہ علاقہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے کئی ساری جو تصویریں کئی ساری جو فوٹیجز ہیں وہ بھی اب لگاتار نکل کر سامنے آ رہی ہیں جانا بھی کافی مشکل ہو رہا ہوگا ایسے میں صاحب طور پر کہیں نا کہیں جس طرح سے ایک گھٹنا بڑی ہے رسکیو ٹیمز وہاں پر حالکی موجود ہیں لیکن جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو رسکیو آپریشنز ہیں وہ آپریشن کرنے میں بھی کافی سمسیائیں لوگوں کو ہو رہے ہوں گی جو رسکیو ٹیم ان کو کرنے میں ہو رہے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا پھر وہاں پر اسپطال لے کر جانا یہ کہیں نا کہیں دکتوں بھرا ہوگا پوری رسکیو ٹیم کے لئے نتین راجنات سنگھ بھی گھٹنا اس طرح پر جائیں گے یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بلکل صاف طور پر رکشا منتری ہیں راجنات سنگھ اور ان کا گھٹنا اس طرح پر پہنچنا بہت ضروری ہے اس کا نمان لگایا جا رہا تھا کہ کتنی جلدی راجنات سنگھ وہاں پر پہنچیں گے لیکن آج اس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے ابھی سب سے اہم ہے کہ جو رسکیو کیونکہ لوگ آئیں گے جائیں گے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی جو رسکیو ٹیم ہے وہ رسکیو ٹیم کتنی جلدی یہ اپنا رسکیو پورا کرتی ہے لوگوں کے جو لوگوں کو میریز کا پورا دیش جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے لیکن وہ فیلحال جس طرح سے جو ستیاں ہیں اور رسکیو میں جس طرح سے لگاتار دیری ہو رہے ہیں یہ ساب طور پر درشاتہ ہے کہ ابھی اور کیجیویلٹیز کی خبرے بھی جو ہیں آنے والے سبے میں سننے کو مل سکتی ہیں پتا چل سکتی ہیں شکا